بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں لی مصوری پروگرام مہندیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پانچ مارچ ہے کس رجب ہے اور جمعہ کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیس ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کا علم ہے مہندیت کے اوپر ایک سلسلہ وار ایک تاریخ ساس پروگرام جہاں وہ پیش کیا جا رہا ہے تمام سننی و شیعہ موطب ورطرین کتابوں کا جتے چوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں جہاں وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں پوری ڈیپ ریسرچ کے ساتھ جہاں ایک تسلسل کے ساتھ جہاں برولے بار گفتبو کو آگے بڑھائی جا رہا ہے اس وقت امام زمادہ روحی اور مہند الفیدہ کے وجود کے حوالے سے جتنی شیعہ و سننی کتب میں روایات اور حدیث اور موطب ورطرین تاریخ ساس چیزیں موجود تھی وہ آپ کی خدمت پیش کی گئیں گفتبو آگے بڑھتی رہی کس طرح سے غیبت سغرا انجام پائی کس طرح سے غیبت کبرا انجام پائی اس کے بعد شیعوں کا بظاہر رابطہ اپنے وقت کے امام سے جو ہے ایک فنزیکل طور پر چک پٹتا ہے تو اس کے کیا مرائی تھے کس طرح سے جو ہے وہ توقیہ برامد ہوتی تھی کس طرح سے غیبت کے کے لیے شیعوں کو تیار کیا گیا پھر جب غیبت ہوئی تو غیبت سغرا اس کے بعد غیبت کبرا میں نظام امامت وہ کس طرح سے چلا جائیں تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں بعد الزہور زہور کے بعد جو ہے اور علامات حتمیہ وغیرے حتمیہ میں بھی ہماری بات ہو چکی اب بعد الزہور جو ہے وہ کن صفات کے اوپر جو ہے وہ بیعت ہوگی کس طرح سے وہ کیا صفات ہوں گی جس کی بنا پر جو ہے وہ انسان جو انتظار کر رہا ہے جو منتظر ہے امام منتظر کا ان کی صفا کے اندر کس طرح سے شامل ہوگا وہ کیا عالی صفات ہوں گی ان تمام چیزوں جو پر آج ہم بات کریں گے اور مختلف جو پوائنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ بیعت کن صفات پر ہوگی تحریک امام کا اجمالی جو ہے وہ تارف مصوریت ہے وہ کیا ہوگی ظہور کے بعد دنیا جنت کا نظارہ پیش کرے گی تو آخر کس طرح سے اس پر بات کریں گے علم و ٹیکنالوجی کی صورتحال اس وقت کیا ہوگی اصاب قائم کے فضائل کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں اور انکار قائم کیا انکار رسالت ہے کس طرح ان تمام چیزوں پر اور فضیلت انتظار امام اور روایات ان تمام چیزوں کو کوشش کریں گے کہ آج کے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے مکمل کر کے آپ کی خدمتیں آلیہ تک پہنچا جائے مگر اگر کچھ پائنٹس جو ابھی ہم نے آپی خدمتیں پیش کی اگر رہ جائیں گے تو اس کو اگلے پروگرام میں جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے گا بہترین موضوع کے اوپر اہد ظہور کے اوپر آج ہماری جو ہے وہ ایک مہندویت کے سلسلے میں سترمی نشست ہیں قبلہ آیت اللہ سید نصیم ابباس نچوی صاحب کو نچوی شرف لیراق سے اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور آپی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت رہے موسیٰ ساتھ عزاکم اللہ خیر جزا جزاک اللہ قبلہ بہت ہی احسن انداز سے گفتگو کو ایک مدلل جو ایک طریقے سے لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور مہندویت کے اوپر اٹھنے والے اشکالات روز کے جوابات اس کی حرت جو ہے وہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں تاریخی اصنات کے حوالے سے ایک بہترین علمی قفتگو ہو رہی ہے ہمارا لاسٹ جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں بیعت امام کی انصفات کو روگی اس کے اوپر قفتگو روگی تھی تو ہم جائیں گے کہ وہیں سے قفتگو کو پرنٹنیو کیا جائے کہ وہ کونسی صفات ہیں جس پر امام کے اصحاب کی بیعت جو روز سے لی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائم على عدائے مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جال حق وزہق الباطل ان الباطل قانا زہوق صدق اللہ علیہ الرحیم جب امام زوانہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کی قابے کے پاس تلاوت فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے اور یہی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت امام زوانہ علیہ السلام نے اس وقت بھی کی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ یہی میسیج دے رہے تھے کہ حق آخر کار اس نے پوری دنیا کے اوپر اپلائی ہونا ہے اور باطل کو مٹنا ہے اور اب دہور کے بعد بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے اور اپنے دین اصحاب سے بیعت لیں گے اس کی کچھ کنڈیشنز کچھ شرائط رکھیں گے اور ان شرائط کو روایت میں ایک دو درر نامی کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا اور روایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیس تھرٹی کوالٹیز کے اوپر تھرٹی کنڈیشنز کے اوپر اگر آپ میری بیعت کرو گے تو میں تمہیں آٹھ چیزوں کی زمانہ دیتا ہوں وہ ان تیس چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے آپ نے فرمایا انا ما اکم الا ان لا تولو فسٹ افال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں شرط یہ ہے کہ آپ لوگ جنگ سے فرار نہیں کریں گے اور دوسری بات جو ہے ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو محرمن اور کسی قسم کی کوئی چوری نہیں ہوگی یعنی امام علیہ السلام اپنی حکومت کی بنیاد رکھتے ہی شروع جب ابتدا کی ہے اس انقلاب کی تو ان کنڈیشنز پہ اپنے ساتھیوں کو بالکل ذہنی آمادگی کے ساتھ اور ان شرائط پہ بیعت لے کے کام شروع کر رہے ہیں آج جو دنیا میں مختلف ملکوں میں جو چوریاں ہوتی ہیں جو پولیٹیشنز ہیں یا دوسرے حضرات وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اہدوں کو توڑتے ہیں حلف دے کے اس کی مخالفت کرتے ہیں قرآن کو سامنے رکھ کے مخالفت کرتے ہیں تو اس دور کی جتنی پولیٹیشنز پارٹیز ہیں یا پولیٹیشنز پرسنیلٹیز ہیں یا وہ سسٹمز ہیں ان کے لیے امام کا میسیج ہے کہ اگر عادلانہ حکومت اور نظام سسٹم لانا ہے تو پہلے ان چیزوں کا اہد لے لو کہ چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں زناکاری نہیں کروگے ولا تقلو محرمن کوئی حرام جس کو اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کرا دیا اس کو بھی قتل نہیں کروگے جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسی رئیے لاسٹ پیریڈ میں کچھ اسلام کا نام یوز کر کے جو دہشتگردی کی اور اس میں ایک اور خطرناک کام ہوا کہ جہاد اور نکاح کے نام پہ زنا کیا گیا تو امام علیہ السلام اپنی اس اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے یہ اہد لے رہے ہیں کہ ایسا کام کوئی بھی امام کی جو فوج میں شامل ہوگا وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا ولا تا تو فاہش کسی طرح جو ہے کسی قسم کا کوئی فاہش کام نہیں ہوگا ولا تظرب احدا اللہ بحق کسی کو کوئی کسی قسم کی ضرب نہیں لگائے جائے گی کوئی چوٹ کوئی گزان نہیں پہنچا جائے گا مگر یہ کہ وہ اس کا مستحق ہو ولا تقلدو ذہبن ولا فضلتن اسی طرح سونے اور چاندی کا سٹور اور خزانہ نہیں کیا جائے گا ولا مرن ولا شعیرن نہ گندم نہ جو کسی چیز کو آپ لوگوں کی حاصل کر کے اس کو سٹور نہیں کریں گے بلکہ اپنی جو ذاتی ہے آپ کی ملکیت اس کو بھی سٹور کرنا آپ کے لئے جو ہے وہ جائز نہیں گویا امام سٹورٹ نہیں کرے گا جی آپ نے اپنی چیزیں ایسی کوئی کنڈیشنز دے رہے ہیں دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک بڑا انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں تو جب سٹورنگ ہوگی تو مہنگائی ہوگی جب مہنگائی ہوگی تو افرط افری جو ہے وہ سوسائیٹی کے اندر پھیلے گی اور جو محروم طبقہ ہے وہ اور دبتہ چلا جائے گا تو یہ ایک بڑا بیسک اقتصادی رول امام دے رہے ہیں اس مقام اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ کسی یتیم کا مال آپ نہیں کھائیں گے وَلَا تَشْهَدُوا بِغَيْرِ مَا تَعْلَمُونَ اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں گواہی بھی نہیں دوگے وَلَا تُخَرِّبُوا مَسْجِدًا کسی مَسْجِد کو بھی جو ہے نا وہ خراب نہیں کیا جائے گا وَلَا تُخَبِّحُوا مُسْلِمًا کسی مسلمان کو آپ اس کی انسائلٹ کر کے اس کو کبھی قرار نہیں دیں گے وَلَا تَلْعَنُوا مُعَاجَرًا إِلَّا بِحَقِّهِ کہ اگر کوئی شخص حق دار ہے لانت کا تو اس پہ لانت ہوگی ورنہ اگر حق دار نہیں ہے تو اس پہ لانت نہیں ہوگی وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو نشاور ہے اس کو آپ لوگ نہیں پی سکیں گے وَلَا تَلْبَسُ الزَّحَبَا اور سونے کو نہیں استعمال کیا جائے گا مردوں کے لئے چونکہ سونا حرام ہے اور اس کو نہیں پینا جائے گا وَلَا الْحَرِیرِ وَلَا الدِّبَاج اسی طرح ریشم اور دیباج اسی طرح یہ چیزیں جو دوسرے اپنا لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کی اقتصادی معاملات ہوں گے تجارت ہوگی ٹریڈ ہوگی اس میں ربا یعنی سود کو اپنا یوز نہیں کرو گے سود نہیں لوگے وَلَا تَسْفِقُ دَمَنْ حَرَامًا جو خون اللہ نے جس انسان کا خون بہانہ حرام قرار دیا ہے اس کا خون نہیں بایا جائے گا دیکھیں جو اسلام کے نام پہ آج تحریکیں چل رہی ہیں کافی لوگ جو جنگیں مختلف کنٹریز میں لڑ رہے ہیں وہ جو خون جس کا بہانہ ناحق ہے ان خونوں کو بہا کے وہ اسلام کا جو ہے نا وہ شہرہ دکھانا چاہتے ہیں اور حالانکہ اسلام کا یہ ریل جو ہے وہ فیس نہیں ہے جو یہ لوگ اسلامی تحریکوں کے نام سے اور اسلامی جنڈے بلاند کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ سے کسی نے بھی کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کی ہے پناہ گاہ مانگی ہے پناہ کے طور پہ آپ نے آپ کو پیش کیا ہے کہ مجھے پناہ دو اس کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کیا جائے گا ہاں جو منافق اور کافر ہے اگر وہ اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے معاف نہیں کہہ جائے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا اور جو ہے جو لباس آپ پہنوگے وہ لباس جو ہوگا وہ نرم و نازک نہیں ہوگا بلکہ وہ سخت قسم کا ٹف قسم کا لباس ہوگا کیونکہ امام اپنی فوج کو آرمی کو ٹرین کر رہے ہیں اور آرمی اس سیٹویشن کو سمجھ سکتی ہے کہ آرمی کے لیے ٹف اور سخت قسم کا لباس ضروری ہے وَتَتَوَسَّدُونَ تُرَابَ عَلَى الْخُدُودِ اور اپنے جو ہے وہ خدود یعنی رخصاروں کو زمین اور مٹی کے اوپر رکھو گے وَتُجَاہِدُونَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ آرمی کے لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی سخت ٹریننگ ہوگی ایک آرمی کے سولجر کی اتنی زیادہ وہ میدان جنگ میں مشکلات کو برداشت کرنے کو اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے حمد ہوتی ہے صبر اور استقامت دکھائے گا لہٰذا امام علیہ السلام اپنے فوجیوں کو ٹرین کر رہے ہیں کچھ ہدایات دے کے مشکلات جب آئیں گی تو پہلے سے آپ اپنے آپ کو تیار رکھو اپنی لائف ہی ایسی بناو جس میں آپ مشکلات کو جھلنے وَلَا تَشْتُمُونَا اسی طرح کسی کو آپ لوگ گالی نہیں دیں گے وَتُجَاہِدُونَ فِنَّ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے لیے جیسے جہاد حق ہے ویسے جہاد کروگے وَتَقْرَحُونَ النِّجَاسَ نَجِسْ چیز سے دور رہنا وَتَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف نیکی کا حکم دوگے وَتَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ اور آپ لوگ برائی سے روکوگے فَإِذَا فَعَلْتُمْ ظَالِكَ اور اگر یہ ساری جو شرائط ہیں اس پہ آپ لوگوں نے عمل کیا فَعَلَيَّ عَنْ لَا عَتَّخِذَ حَاجِبًا وَلَا أَلْبَسَ إِلَّا كَمَا تَلْبَسُونَ تو میرے اوپر یہ ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی چیز کو رکاوٹ اور حائل نہیں کروں گا یعنی جب میری زیارت کرنا چاہو جب مجھ سے ملقات کرنا چاہو جب مجھ سے بات کرنا چاہو آپ کو یہ سارے شرف اور مقام ملیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساری کنڈیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے آج بھی جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم امام کے انصار میں سے بنیں ان کے سپاہی بنیں ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو تو یہ ساری کنڈیشنز امام علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی ہیں اگر ان کو اپنے اندر کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً وہ امام کا سپاہی قرار پائے گا امام کے ظہور کے بعد اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو فرشتوں سے جا کے دوبارہ کہیں گے کہ اگر اٹھنا چاہتا ہے تو آجا امام کا ظہور ہو چکا ہے سبحانہ جی اس طرح میں وہی سواری اختیار کروں گا جو آپ کی سواری ہوگی وہ ارزہ بالکلیل یعنی جو حاکم ہے جو رئیس ہے جو امت کے اوپر جس کی سربراہی ہے وہ اپنے آپ کو ویسے ہی پیش کر رہے ویسے ہی لائف گزار رہے جیسے عام عوام کی لائف ہے یہ ہے ایک اسلامی ریاست کا کنسپٹ اور ایک اسلامک لیڈر کا جو میسج اور لائف کا سٹائل ہے سٹینڈرڈ ہے وہی ہے جو عام عوام کا ہے میں اسی طرح عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دوں گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی اور قلیل پہ میں راضی رہوں گا اللہ کی عبادت ایسے کروں گا جیسے اس کی عبادت کا حق ہے وَعَفِيَ لَكُمْ وَتَفُوْ لِي میں آپ سے وفا کروں گا امام فرما رہا ہے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مجھ سے وفا کرنا مجھ سے وفا کرنا تو یہ جو اصحاب امام ہوں گے یہ کہیں گے کہ مولا ہم اس پر راضی ہیں اور ہم آپ کی پیروی کریں گے آپ کو چھوڑے گے نہیں جب یہ اہد کر لیں گے تو امام علیہ السلام ایک ایک اپنے صحابی سے مصافہ فرمائیں گے یہ تھا خلاصہ تقریباً اس حدیث کا جو آپ کے خدمت میں پیش کیا حدیث بہت لمبی ہے محلے شاید ہم نے اخذ کر لیا جی مصاف صاحب بہت امدہ جو اس کے خاص خاص چیدہ چیدہ پوائنٹس تھے کہ وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی وہ کیا صفات ہوں گی جو ایک انسان کے اندر موجود ہوں اور کن چیزوں کا اہد امام لے رہے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے وہ کن چیزوں سے اشتناف کرنا ہے وہ بھی جو خاص خاص چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمتِ آلیہ میں پیش کی نہیں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تحریکِ امام القائم حضرتِ حجد علیہ السلام کا جو اجمالی تعرف ہے قبلہ وہ کیا ہے اگر یہ بھی تھوڑا سا مقصرن پیان ہو جائے تو اور گفتگو کو مزید کھولا جا سکے گا جی اگرچہ جو ہے بہت تفصیل ہے اس مسئلے میں پوری کتابیں نہیں کھی گئیں خلاصے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں جب قابے سے آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کے ظہور سے پہلے کی جو قریب قریب کی علامات ہیں اس میں سفیانی کا خروج ہے اس میں خورسانی کا قیام ہے اس میں یمانی کا قیام ہے تو خورسانی جو ہے وہ ایران سے ہوں گے اور ان کے یہ ایک سیاسی لیڈر ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ شعب ابن سالح جو آرمی کے چیف ہوگے ان کی بھی بہت بڑی جو ہے پاور ہوگی یہ دو شخصیات کا نام ذکر ہوا روایات میں اور اسی طرح یمانی بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور ان کے علم کو بھی حق کا علم قرار دیا گیا اور ہدایت کا علم قرار دیا گیا امام کی طرف سے جب امام کا ظہور ہوگا تو جو سفیانی جو ایک سمبل کہہ لیں وہ ایک شیطانی طاقت ہوگی جس کے پیچھے بڑی بڑی اسلام دشمن طاقتیں کھڑی ہوں گی اور منافق طاقتیں خوارج بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے امام کے خلاف تو امام کے اوپر جو ہے وہ لشکر کشی کے لیے مشہور یہ ہو جائے گا کہ امام مدینے میں ہے تو مدینے پہ جو ہے وہ لشکر کشی کرے گا سفیانی کا لشکر اور بہت سارے لوگوں کو بنو حاشم میں سے بھی بہت سارے لوگوں قتل بھی کرے گا اور قید بھی کر لے گا اس میں ایک نام بھی ملتا ہے اس میں ایک نام بھی ملتا ہے کہ مدینے کے اندر اب الحسن الانوی کی دھر میں ہوں گے اور وہاں سے ایک رات قبل نکل جائیں گے وادیہ قرآن سے ہوتے ہوئے تو پھر یہ پیچھے جو ہے یہ لوگ اٹیک کریں گے وہاں اس طرح کی روایات بھی لگتی ہیں کیا کہیں گے آپ جی جی اس طرح کی روایات بھی ہے کہ کچھ عرصہ مدینے میں ہوگا پھر وہاں سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے اور یہ لشکر جو ہے نا مکہ کی طرف جائے گا امام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اس وقت تک تقریباً امام دس ہزار لوگوں اس سے بیعت لے چکے ہوں گے اور کافی لوگ پوری ورلڈ سے لوگ جو ہے نا امام کے ادگر مکہ کے اندر جمع ہو چکے ہوں گے اور یہ لشکر جو ہے وہ بیدا کے مقام پہ مکہ قریب جب پہنچے گا تو خدا کا عذاب اس لشکر پہ آئے گا اور یہ لشکر زمین کے اندر دانس جائے گا یہ سلسلہ جب یہاں پہنچے گا تو اس کے بعد بقاعدہ امام علیہ السلام مدینے کی طرف جائیں گے مکہ کو فتح کرنے کے بعد اور مدینے پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا ہلکی فلکی کو مختصر سی جھڑپیں ہوگی زیادہ جنگ مدینے میں نہیں ہوگی حجاز کے اوپر مکہ و مدینہ کے اوپر کنٹرول کے بعد آپ کا رخ وہ یمن اور عراق کی طرف ہوگا اور یمن تو پہلے یمانی کی سربراہی میں امام کی نسرت کے لیے تیار کھڑا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے عراق میں آپ انٹر ہوں گے اور عراق جو ہے نا فتح کریں گے یہاں البتہ صوفیانی کا لشکر جو ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ تاک کی تعداد جو ہے یہاں ذکر ہوئی خصوصاں کوفہ ہیرہ اور کوفہ یہ مناطق جہاں بھی جنگ ہوگی آخر کار امام علیہ السلام کا کنٹرول ہو جائے گا اور اسی عالم میں جب آپ مکہ اور مدینہ کو فتح کر کے عراق کی طرف آ رہے ہوں گے تو خورسانی کا لشکر جو ہے اور شویب ابن سالح اپنی فوج لے کے امام کی نسرت کے لیے ایران سے یہ فوج آئے گی اور امام کی نسرت کے لیے آگے بڑھے گی اور پھر عراق پہ کنٹرول ہو جائے گا ایران عراق یمن حجاز یہ سارے علاقے جب امام کے کنٹرول میں آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ترکی کے اوپر جو ہے امام اپنی ترکی کی طرف فوج کو روانہ کر رہے ہیں گی اور ترکی کے اوپر امام کا کنٹرول ہوگا اور اس کے بعد سفیانی کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوگا اور بعض روایات میں ہے تقریباً دس لاکھ کے قریب یعنی یہ دس لاکھ کے قریب کا لشکر جو ہے امام سے جنگ لڑنے کے لیے اس میں روم اور مختلف الفاظ غربی دنیا کے جو ویسٹن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ امام کے خلاف جو ہے وہ کر لیں گے اپنا اکٹھ کر لیں گے اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ کا جب تیاری اور شروع ہو جائے گی تو امام علیہ السلام جو ہے ان کا لشکر بڑے گا فلسطین کی طرف اور فلسطین جو ہے جب وہاں امام پہنچیں گے اور جنگ کا شدید جو ہے وہ خطرہ ہوگا تو اس عالم میں امام علیہ السلام جب نماز پڑھانے لگیں گے تو اس وقت جناب عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد جنگ وقتی طور پہ جو ہے وہ رکے گی اور عیسی علیہ السلام جو ہے وہ تدخل کر کے حدنا کروائیں گے سیز فائر جسے کہتے ہیں وقتی جنگ بندی ہوگی ایک معہدہ طے ہوگا امام علیہ السلام اور کرسٹینز کے درمیان اور یہ سیون ایئرز کا تقریباً ایگریمنٹ ہوگا کہ حدنا جو ہے جنگ بندی ہوگی سات سال لیکن چونکہ جناب عیسی علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے اور عیسائی جو ہیں وہ جناب عیسی علیہ السلام کی وجہ سے کافی کنٹریز میں مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ صورتحال سفیانی کا لشکر اور وہ شیطانی طاقتیں دیکھیں گی تو وہ سات سال کے ایگریمنٹ کو توڑ کے دو سال اور دو اور تیل سال کی روایت ہے اس کے اندر ایگریمنٹ کو توڑ دیں گی اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار کھڑی ہو جائیں گی جب ان کنٹریز کی آرمی اور حکومتیں امام کے خلاف کھڑی ہوں گی تو وہاں کے جو اپنا لوگ ہیں پیپل ہیں نیشنز ہیں خصوصا کرسٹین لوگ تو وہ دیکھیں گے کہ جناب عیسی علیہ السلام تو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں تو لہٰذا وہ بغیر جنگ کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے بہت سارے ان میں سے اور اپنی کنٹریز کی جتنی جو ہے وہ حکومتیں ہوں گی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ حکومتیں پھر مجبور ہو جائیں گی کہ ہمارے کنٹریز کی نیشنز ہمارے خلاف کھڑی ہیں تو لہذا بہت معمولی جنگ اور تھوڑی تگو دو کے بعد جو ہے ویسٹن کنٹریز کے بہت سارے کنٹریز کے اوپر امام علیہ السلام کا کنٹرول ہوگا اور اس کے بعد جناب عیسی علیہ السلام وفات پائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور فلسطین کے اندر بعض روایات میں ان کی والدہ گرامی جناب مریم صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا بعض روایات میں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جناب عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور بالاخیر جو ہے وہ پوری دنیا پہ امام علیہ السلام کا کنٹرول ہوگا سین کا لفظ موجود ہے چائنا تھا کہ یہ سا امام اپنے وفد کو اپنی فوج کو اپنے نمائدوں کو بھیجیں گے اور تمام ورڈ کے اوپر جو ہے وہ لشکر الہی کا پرچم لہرائے گا یہ تھا خلاصہ اگرچہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل بکس کے اندر لہے لہذا ناظرین چاہتے ہیں کہ وہ مزید اس کے بارے میں جانے تو بکس کا متعلق ہے ملکہ سینے کیونکہ اس کے اندر متعدد روایات ہیں اور یقیناً ایک پروگرام محتمل نہیں ہو سکتا کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ مراحل زہور امام حضرت حجد علیہ السلام ہے ان کو ایک پروگرام کے اندر سمیٹا جا سکے تو یقیناً یہ صرف اس میں اشارے آپ کے لئے پیش کی جا رہے ہیں کہ آپ کی جو لوگ پیاس رکھتے ہیں علمی پیاس رکھتے ہیں وہ اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں انشاروں کی طرف اول پیرا ہو کر براوزنگ کریں انٹرنیٹ کیوں پر سب کچھ موجود ہے اس سے آپ جو باوسوق ذرائع ہیں وہاں سے آپ تمام چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو اور اپنے مطالق کو وسیطر کر سکتے ہیں قبلہ تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھائیں گے اور ظہور کے بعد مومدین کی جو اسالت ہوگی جو مومدین کی ذمہ داریاں ہوں گی مومدین کی جو جی کتاب کا نام ہے تعویر العیات ظاہرہ بڑی مطور کتاب ہے اس کے اندر ایک روایت موجود ہے اور روایت امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان مبارک ہے الذین ان مکنناہم فی العرض اقام السلاط وآت الزقاط وآمر بالمعروف ونہو عن المنکر وللہ آقبت الامور کہ وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائیں وہ نماز قائم کریں گے زقاة دیں گے نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے اور اللہ کے لیے جو ہے تمام امور کا انجام ہے اب اس آیت کے زمن میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت حاضحی لعال محمد و اصحابہی یعنی مہدی و اصحابہی کے مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے آیت آئی ہے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اللہ مشرق اور مغرب کا مالک بنا دے گا اور اللہ ان ہستیوں کے ذریعے سے دین کو ظہور اور غلب عطا فرمائے گا اور ان ہستیوں کے ذریعے سے خدا بدتوں کو باطل چیزوں کو ختم کر دے گا جیسے جاہے لوگوں نے حق کو مٹا دیا تھا اسی طرح یہ اہل حق باطل کو مٹا دیں گے کوئی ظلم باقی نہیں رہ گا نیکی کا حکم دیں گے یہ اس روایت میں مومنین کی ذمہ داریاں ظاہر ہو رہی ہیں جو اصحاب امام قائم علیہ السلام ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے رکھیں گے اور عدل کی حکومت قائم ہونے میں امام کا ساتھ دیں گے اور اسی طرح دوسری روایت بھی اسی کتاب میں تعویل آیات ظاہرہ میں ہے اور یہ روایت امام سادق علیہ السلام سے ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فتح کے دن جن لوگوں نے کفر کیا اس دن اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی تو امام فرماتے یہ کون سی فتح کا دن دن ہے جس دن پوری دنیا قائم علیہ السلام فتح کریں گے اس امام فتح کریں گی اس دن اگر کوئی امان لانا چاہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے اگر وہ امان نہیں لائے ہوگا اور اس فتح کا جس کو یقین نہیں ہوگا کہ امام میں زمان علیہ وقت جب تلوار سامنے آئے گی اس وقت یہ امان لانا فائدہ نہیں دے گا فضالک اللہ ین فو امان ہو تو فائدہ اسی مومن کو ہوگا جس کا امان امام کے قیام سے پہلے امام کے اوپر امان بھی ہوگا اور یہ بھی یقین ہوگا کہ فتح امام زمان کو ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے مومن کی عظمت اور شان بہت بلند ہے وَتُزَخْرَفُ لَهُ يَوْمَ الْبَعْسِ جِنَانْهُ ایسے مومن جس کا غیبت کے اوپر امان ہے امام زمانہ کے فتح کے اوپر امان ہے جنتیں اس کے لیے سج جائیں گی وَتُحْجَبُ موالین لِأمیر المومنین وَلِذُرِّيَّةِ تَيِّبِين صلوات اللہ عجم عجمعین کہ یہ جو عجر ہے آخرت میں ملنے والا یہ علی اور علی کی پاک و پاک خیزہ اولاد کے ولا رکھنے والوں کے لیے یہ عجر روز قیامت ہو اس روایت میں اور سابقہ روایت میں دو چیزیں سامنے آگئیں ایک تو یہ ہے کہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ قائم کے اوپر اپنا ایمان رکھیں ان کی غیبت کے اوپر اور ان کی فتح اور نصرت کے اوپر اپنا ایمان رکھیں جب وہ تشریف نہ آئیں تو عمر بی المعروف اور جہاد کے ذریعے سے ان کی نصرت کریں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آخرت کی تمام نعمتیں اور جنتیں ہیں یعنی مقام بھی خدا کی بارگاہ میں بہت گلاندو بالا جنت بھی ملے گی ذمہ داریاں بھی ذکر ہو گئی اور مقام جو اہل بیت کے چانے والوں میں سے جو انتظار امام کر رہے ہیں ان کا مقام بھی واضح ہو گا سبحانداللہ سبحانداللہ بہت چونکہ یہ بہت اہم نکتہ تھا کیونکہ بعض لوگ ذہنوں کے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حق دیکھیں گے کہ وہ غالب ہو رہا ہے تو اس وقت فوراں جو ہے وہ امان لے آئیں گے بعض لوگ جو ہے تردد کا اور شک کا شکر رہتے تو آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ امان جو ہے وہ کس وقت لانا قابل قبول ہوگا اور کس وقت امان لانے کو رکھ کیا جائے گا تو اسی گفتگو کو اور آگے بلاتے ہیں کہ ظہور کے بعد دنیا کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا نظارہ پیش کرنے لگے گی کیونکہ عدل اور انصاف ہر سو اچھا جائے گا تو کس طرح سے قبلہ کیا نظارہ کیا ہوگا روایہ کیا کہتی ہے جی یہ کتاب ایک تو درر میں ایک روایہ تھا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اپنے بنائے ہوئے لیڈر جو اپنی طرف گورنر بنائیں گے پوری دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں شہر ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے تو اپنے سفیروں کو بھیجیں گے وَتَرْأَشَّاتُو وَزَّبُو فی مکان انواحد عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں کے درمیان بھی ظلم ختم ہو جائے گا بھیڑیا اور بھیڑ ایک ہی چراغ ہمیں چر رہے ہوں گے وَتَلْأَبُو سِبِيَان بِالْحَيَاتُ وَالْاَقَارِبْ لَا يَزُرُهُمْ شَيْ بچے جو ہیں وہ سامپوں سے بچوں بچوں سے کھیل رہے ہوں گے اور انہیں وہ سامپ اور بچوں بھی نقصان نہیں دیں شر تمام کی تمام ختم ہو جائے گی اور خیر جو ہے وہ باقی رہ جائے گی انسان ایک مد تین پاؤ تام جو ہے مثلا گندم کے دانے وہ اس کی زراد کرے گا کھیت کے اندر اور جو اس سے نکلے گا جو زراد کا حسید اور محاصل ہوگا وہ سات سو مد یعنی ایک مد کے بدلے میں سات سو مد جو ہے اس کی پیداوار ہوگی کتنی زیادہ پیداوار اس دور میں بھی ٹیکنالوجی کے دور میں ریسارچ کے دور میں بھی نہیں ہوئی جو امام زوان علیہ السلام کے دور میں ہوگی اور امام نے آیت سے استدلال پیش کی ہے کہ اس کی مثال ایک دانے کی ہے اس ایک دانے سے سات بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہیں یعنی سات سے سو سات سو ہوگئے جیسے امام نے سات سو مد بتایا اور خدا جس کے لئے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا امام فرماتے ہیں سود بھی ختم ہو جائے گی زنا بھی ختم ہو جائے گا دکھاوہ بھی ختم ہو جائے گا اور نشے والی چیزیں کا استعمال بھی ختم ہو جائے گا لوگ عبادت میں مشغول رہیں گے اور شریح چیزوں کو انجام دیں گے اس تدین کی وجہ سے لوگوں کی عیج جو ہے اور عمریں یہ بڑھ جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ مومن اس دور میں امانت کو ادا کرے گا وَتَحْمِلُ الْأَشْرَار جتنے وہ درخت پھالدار ہیں وہ صحیح طور پر اپنا پھال دیں گی وَتَتَزَافَ الْبَرَقَات برکتیں دگنی ہو جائیں گی وَتَحْلِقُ الْأَشْرَار بُرے لوگ جو ہے محلاق ہو جائیں گے وَيَبْقَ الْأَخْيَار نیک لوگ باقی رہیں گے وَلَا يَبْقَ مَنْ يُبْغِزُ اہل البیت پوری دوریہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں رہے گا جو اہل البیت سے بغرکتا ہے اللہ برکتا ہے اسی طرح جی اسی طرح ایک اور روایت میں موسیٰ صاحب یہ جو روایات ہیں یہ جنت کا نظارہ دنیا میں پیش کر رہی کہ اتنی پیس فل لائف ہو جائے گی اور اسی طرح رفاہیت جو ہے لوگوں کے سادی مسئل حال ہو جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے کتاب الفصول المہمہ میں ہے فرماتے المہدی منا منصور بررعب کہ مہدی ہم میں سے ہے اور ان کی نصرت خصوصی طور پر ہوگی خدا لوگوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دے گا جو ان کی نصرت کیلئے ہوگا معیدن بزفر اور کامیابی کے ذریعے ان کی تعاید ہوگی تتوال حل عرض زمین امام زمانہ کے لئے تیہ ہو جائے گی یعنی جہاں جان سیکنوں میں لہزات میں پہنچ جائیں گے وَتَظْهَرُ الْحُلْقُنُوز جتنے بھی خزانے ہیں وہ امام علیہ السلام کے لئے ظاہر ہو جائیں گے وَيَبْلُغُ سلطانہ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ امام کی حکومت مشرق اور مغرب میں قائم ہو جائی وَيُزْهِرُ اللَّهُ دِينَهُ وَالَدْدِينِ قُلِّهُ وَلَوْقَرْهَ الْمُشْرِقُونَ قرآن کی آیت ایک جو ہے امام نے اقتباس کے طور پر اس پر استعمال کیے کہ اگرچہ مشرقوں کو برا لگے گا لیکن جو دین امام زبانہ لے کے آئیں گے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا فَلَا يَبْقَفِ الْأَرْضِ خَرَابُونَ إِلَّا عَمَرَهُ دنیا میں کہیں بھی کوئی غیر آباد جگہ نہیں رہے گی ساری آباد ہو جائیں گی یا اگر زراد کے بغیر ہیں تو اس میں زراد ہونے لگ پڑے گی وَلَا تَدَوْلْعَدْ شَيْعًا مِنْ نَبَاتَ إِلَّا اَخْرَجَتْ ہو کہ زمین جو ہے جس جس نبات کی ضرورت ہوگی اور امام کے اجازت ہوگی وہ زمین ہر قسم کے وہ پودے وہ نباتات وہ ساری چیزیں اگرائے گی یعنی بنجر زمین نہیں رہے گی جسے کہ اس دور کا ایک پرابلم ہے وَيَتَنَعْمُ اَنَّاسُ فِي زَمَانِ نِعْمَتًا لَمْ يَتَنَعْمُ مِسْلَحَقَتْ کہ امام زمانہ کے دور میں لوگ جو ہیں اس طرح کی نعمتوں سے سہراب ہوں گے کہ کسی زمانے میں اتنی نعمتیں ایسی نعمتیں کسی انسان اور اس دور کے لوگوں کو نہیں ملی تھی نہیں ملی تھی وَا یہ ساری یہ مختصر سے روایت اور پچھلی روایت کے روشنی میں یہ سامنے آیا کہ ہر قسم کی ضروریات زندگی جو انسان کو میسر ہوں گی کسی قسم کو کوئی خوف نہیں ہوگا شریر لوگ نہیں ہوں گے پوری دنیا مہدل و انصاف ہوگا زمین اپنی برکات دے گی اسمان سے برکتیں آئیں گی امام کی زیارت نصیب ہوگی ہر قسم کی عبادت ہوگی کسی قسم کی معصیت نہیں ہوگی بالکل سیکھ تھوڑی سی گفتگو کو ناظر اور آگے بڑھائیں علم و ٹیکنولوجی چونکہ ٹیکنولوجی کا دور ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنولوجی بڑھ لہی ہے اور علم و ٹیکنولوجی کے صورت حال اس وقت کیا ہوگی کہاں تک روایات میں کیا اشارہ دیئے گئے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا انسان جی یہ کافی بڑی معروف کتاب ہے تشریعوں کی اس کے اندر روایت ہے اور روایت امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی امام الزمانہ کے ہاتھ کو بندوں کے سروں کے اوپر قرار دے گا تو یہ جب امام کا شفقت والا ہاتھ لوگوں کے دلوں کے ان کے سروں کے اوپر آئے گا ید رحمت کہلیں اب اس کی سچویشن کیا ہوگی وہ تو ظہور کے بعد ہی مزید وضاحت ہوگی لیکن اس کا فائدہ بندوں کو یہ ہوگا کہ ان کی اقلیں کامل ہو جائیں گی کیونکہ اس دنیا میں انسان کی جو اقل ہے اسی سے جتنی یہ ٹیکنالوجی جتنی ریسرچز ہیں جتنا علم میں آگے تقدم ہے یہ سارا اقل کی وجہ سے ہے اور جب انسان کی اقل کامل ہو جائے گی تو آپ دیکھئے پھر سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام عمر میں کتنی ترقی ہوگی دوسری روایت کتاب اور روزہ میں ہے اور یہ روایت امام سادق علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو خدا ہمارے شیعوں کی جو ہے ان کی قوت سمات اور ان کی قوت بسارت میں اتنا اضافہ فرما دے گا کہ ان شیعوں اور امام علیہ السلام کے درمیان کسی اور رسالے کسی اور سورس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یکلمہم فیسمون امام علیہ السلام اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بات کریں گے اپنے حساب سے اور وہ سارے حساب سن رہے ہوں گے وَيَنْ ذُرُونَ الْإِلَيْهَا وَهُوَا فِي مَقَانِ امام اپنی جگہ رہیں گے اور لوگ جو ہے امام علیہ السلام کو ڈریکٹ ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں گے تو کہنے کا مقصد جی ہے اس مقام پہ کہ دیکھیں آج ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ چیز بلکل سامنے آگئی کہ انسان کسی جگہ بیٹھا ہے اور بات بھی کر رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اگر یہ ٹیکنالوجی کے دور سے پہلے بات ہوتی تو شاید کچھ لوگ جو اسلام سے یا دین سے واقف نہیں ہیں وہ اس میں شک کرتے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک شک بیٹھا ہے اور دوسرے کونے میں آواز بھی سنی جا رہی اور دیکھا بھی جا رہا ہے لیکن امام کے زمانے میں ممکن ہے احتمال کوئی یہ ہے جیسے روایت زیر ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی نہیں پڑ ہوئی گی یعنی نہ انٹرنیٹ کی ضرورت نہ موبائل کی ڈائریکٹ امام کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تو اب ایمہ کے لیے تو ابھی بھی ثابت ہے یعنی ایمہ علیہ السلام کے لیے تو اس طور ظاہری زندگی میں اور آخر بھی زندگی میں ابھی بھی جو دیکھنا چاہے جو سننا چاہے لیکن یہ امام زمانہ کے اصحاب کو بھی یہ خصوصت ملے گی کہ جو دیکھنا چاہے جو سننا چاہے خصوصاً امام کی بات سن بھی لیں گے امام کو جب دیکھنا چاہے امام کی خرط بھی ہوگی اور اسی طرح ایک اور روایت موسیٰ صاحب کمال و دین میں ہے اور اس روایت میں فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ دنیا جو پوری دنیا ہے امام علیہ السلام کی وہ ایسے ہی ہوگی جیسے ہتھیلی انسان کے سامنے ہوتی ہے اسی طرح امام علیہ السلام کے سامنے ساری دنیا اسی طرح ہوگی سبحان اللہ پھر اگلی روایت ہے مختصر بسائر و درجات کے اندر روایت ہے کہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں کس درجے تک پہنچیں گے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم السبع و عشرون عارفان کہ علم کے ٹوئنٹی سیون ورڈز ہیں یہ ایک ایک کنایا ہے ایک اشارہ ہے کہ ٹوئنٹی سیون جو ہے وہ پاور ہے علم کے اندر فجمی اماجات بے رسول حرفان جتنے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ لے کے آئے علم وہ دو حرف ہے فلام یارف الناس حتی اليوم غیر حرف ہے ابھی تک امام فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ ابھی تک فقط لوگوں کو دو حرفوں کا پتہ ہے علم میں سے فَإِذَا قَامَ الْقَائِمْ اَخْرَجَ الْخَمْسَوَ الْعَشْرِينَ حَرْفًا جب قیامِ قائم ہوگا تو مزید پچیس حرف یعنی مزید پچیس گناہ نالج جو ہے وہ اس کو مزید لے کے آئیں گے فَبَسَّحَا فِ النَّاسِ اور اس نالج کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے جو پہلے دو حرف علم تھا دو گناہ علم اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے حتیٰ جب اس سا سبا اشرین حرف تو امام علیہ السلام جو ہے جو ابھی ٹو پرسنٹ علم ہے اس کو ٹوئیٹی سیون پرسنٹ پہ لے جائیں گے پچیس پرسنٹ جو ہے وہ علم اضاف ہو جائے گا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی ٹیکنالوجی میں سائنس میں میڈیکل میں تمام شعبوں میں کتنی زیادہ ترقی ہوگی اس سے پچیس گناہ زیادہ ترقی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی امدہ چونکہ اگر دیکھا جا جو دو حروف کی بات ہوئی تو بائنری کوڈ بھی جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر بھی بعض زبا بات ہوتی ہے کہ زیرو اور ون کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ ہے بھی اسحاب قائن کے فضائل کے بارے میں قبلہ روایات کیا کہتی ہے ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا تقریباً تین چار منٹ ہے اسحاب امام زمان اسلام کے فضائل کے حمالے سے یہ کنز الامال سے ایک روایت امیر المومنین سے ہے فرمایا ویہن لتالقان کہ تالقان کا علاقہ جو ہے ان کے لئے امام فرما رہا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ فِيَا قُنُوزًا لَحِسَتْ مِنْزَابْ وَلَا مِنْفِضَ تالقان میں اللہ کے کچھ خزانے ہیں نہ وہ سونے کے ہیں چاندی کے ہیں ولیکن بہا رجال عرف اللہ حق کا معرفت ہے تالقان جو علاقہ ہے ظاہرہاً ابھی بھی وہ ایران کا حصہ ہے تو وہاں کچھ جو ہے ایسے مرد رہتے ہیں کہ وہ اللہ کو حق معرفت یعنی جیسا معرفت کا حق ہے ویسے جانتے ہیں وہم انصار المہدی آخر الزمان وہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان کے انصار میں سے ہوں گے اور دوسرے مقام پہ فرمایا غیبت الشیخ توسی علیہ رحمہ میں حوایت موجود ہے امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں صحاب المہدی شباب امام مہدی علیہ السلام کے جو ساتھ چھوں گے زیادہ تر وہ نوجوان ہوں گے اور ان جو بڑھبوڑے لوگ جو ادھیڑ عمر لوگ ہیں وہ تقریباً اتنی ہوں گے جیسے تام کھانے کے اندر نمک کی مقدار ہوتی ہے زیادہ تر نوجوان لوگ ہوں گے تو نوجوانوں کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ وہ آپ نے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا جانسار اور صفاہی بنانے کے لیے آپ نے آپ کو اخلاق سے صیرت اہب بیس سے مزین کریں ایک اور چاندک روایت آپ خدمت میں اور اس کے بعد اگری روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر سے ابو بصیر نے یہ سوال کیا کہ اس دن جب امام کا قیام ہوگا تو کیا صورتحال تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو امام کے خاص اصحاب ہوں گے کہ وہ قاضی اور جج بنیں گے حاکم بنایا جائے گا ان کو امام بنا کے مختلف کنٹریز میں بھیجیں گے اور دین کی وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دین کی معرفت عطا فرمائے گا تاریخ قم میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے امام نے فرمایا جانتے ہو کہ قم کو قم کیوں کہتے ہیں تو اس نے کہا مولا آپ بتائیے تو آپ نے فرمایا کیونکہ قم کے لوگ امام زمانہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے قیام کریں گے امام کے ساتھ نشنت کریں گے اس وجہ سے قم کو قم کہا گیا ہے اور ایک اور روایت آپ کی خطنت میں دور منصور میں امام سنت کی مشہور تفسیر ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب القاف اوان المہدی علیہ السلام کہ اصحاب قاف جو ہیں وہ بھی مہدی علیہ السلام کے مددگاروں میں ہوں گے لہٰذا کتنے عظیم لوگ ہیں جیسے مالک اشتر کے بارے میں ہیں اور بہت سارے نیک مرد بھی اور مستورات بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ جب رجت پر بات ہوگی تو اس میں ہم اس تفصیل کو بیان فرمائیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں مزید کچھ بیان کر دوں جی تقریباً بس ہمارے بس دو منٹ اور ہیں اگر آپ کچھ اور روایت اسی حوالے سے بیان کر دیں تو پھر پروگرام کو وائٹ اپ کر دیں جی اور کوئی question آپ کرنا چاہیں تو کر لیں چونکہ اس پر تو complete ہوگی بات ٹھیک ہے انکار قائم انکار رسالت کیسے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اور باقی یہیں سے پھر اگلے انشاءاللہ اگلے ویک جو پروگرام ہوگا اس میں اس پر مدلل بات کر کے رجت پر جائیں گے انکار قائم انکار رسالت کیسے مجھ سے کمال دین میں روایت ہے کہ اس میں مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انکرہو فی غیبت ہی فقد انکرنی جس نے امام کی غیبت میں امام زمانہ کا انکار کیا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرا انکار کیا جس نے امام زمانہ کو جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی اور پھر امام رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں کہ جو امام زمانہ کو جھٹلائیں گے اور ان کے جو شان ہے اور اس کے بارے میں جو میں قول بیان کر رہا ہوں اس کا انکار کریں گے اور میری امت کو گمراہ کرنے والوں کے بارے میں میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْقَلَبٍ یا انقالبون کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور دوسری روایت بھی کمال الدین میں ہے اور اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِم مِنْ وَلْدِ فَقْقَدْ أَنْكَرَنِ کہ جس نے میرے اولاد میں سے قائم کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا اسی طرح کمال الدین میں ایک اور روایت ہے مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِم مِنْ وَلْدِ فِي زَمَانِ غَيْبَتِ حِمَاتَ مِتَتَن جَهْلِيَا کہ غیبتِ امام زمانہ میں جس نے قائم کا انکار کیا وہ جہلیت کی موت مرا یہ بہت اہم ترین روایت ہے اور اس طرح کی بہت سر روایت تسنن کے مسادر میں مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانی مَاتَ مِتَتَن جَهْلِيَا وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہلیت و کفر و شرک کی موت پر مرتا ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وقت کے امام کو پہچانے اور ان کی غیبت پر امان میں وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين جزاکر اللہ قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ اس بہترین جو ہے وہ آپ اس کے پوری ریچرز کے ساتھ امارا لبار مہندویت کے نظرے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا اور ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو اہد امام زمانہ علیہ السلام کا اہد ہوگا اس کے اندر کیا اس کی شرائط ہوں گی اس کے اندر کیا ذمہ داریاں ہوں گی مومن کی کیا مسئولیتیں ہوں گی اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوگا علم اور فضل اپنی کن نحض کے اوپر ہوگا ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی ازانی آگئے تک متقل کریں ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات یوں کے ٹائم سبب آج بجے پیر کے روزوں کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ